دوستو ایک بزنس مین کا بزنس ختم ہونے کے قریب تھا اس کا سرمایہ ڈوب چکا تھا اس کو سمجھ نہیں آرہی تھی کہ وہ اس کرائسس سے کیسے نکلے اپنے بزنس کو دوبارہ کیسے کھڑا کرے ایک دن اسی پریشانی اور سوچ میں گم وہ ایک پارک میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بڑھا آدمی اس کے پاس آیا اور اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی اس بزنس مین نے اپنی ساری کہانی بتا دی بڑھا آدمی یہ سن کر مسکر آیا اور بولا شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے چیک بک نکالی اور پانچ کروڑ کا چیک لکھ کر بزنس مین کے ہاتھ میں تھما دیا ان پیسوں سے تم اپنا کام چلاو اور ٹھیک ایک سال کے بعد اسی جگہ پر آ کر یہ پیسے مجھے واپس کر دینا یہ کہہ کر وہ بڑھا آدمی اس بزنس مین کو حیران اور پریشان چھوڑ کر چلا گیا اس بزنس مین نے جب سگنیچر دیکھے تو اس کو پتا چلا کہ وہ چیک تو روجر ٹیلر کا تھا جو دنیا کا سب سے امیر آدمی تھا وہ بزنس مین خوش ہو گیا اس کے پیسے کی پرابلم سالو ہو چکی تھی وہ پر اعتماد تھا اس کے پاس پانچ کروڑ کا بیلس موجود تھا جو وہ ضرورت کے وقت استعمال کر سکتا تھا وہ اگلے دن اپنے آفس گیا اور اپنے کلائنٹس اور سپلائر سے اپنی شرطوں پر بات کی ان کے سامنے نئی ڈیلز رکھی نئی آفرز رکھی اس کی خود اعتمادی آسمان کو چھو رہی تھی کیونکہ اس کی جیب میں پانچ کروڑ کا چیک موجود تھا اب اس کو کوئی ڈر نہیں تھا کہ وہ دیوالیا ہو جائے گا پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو کہاں سے لائے گا دیکھتے ہی دیکھتے اس کا بزنس سنبھلنے لگا اس کے بزنس کی گروت دن بہ دن بڑھنے لگی اس کے حالات اچھے ہونے لگے اب وہ دوبارہ سے امیر ہو گیا تھا اور دوستو مجھے کی بات یہ کہ وہ پانچ کروڑ کا چیک ابھی بھی اس کی جیب میں ویسے ہی موجود تھا اس کے استعمال کی نوبت ہی نہیں آئی تھی ٹھیک ایک سال کے بعد وہ اس پارک میں دوبارہ موجود تھا اس کی نظریں اس بوڑے آدمی کو ڈھونڈ رہی تھی جو بلاخر اسے ایک بینچ پر بیٹھا ہوا نظر آ ہی گیا وہ بزنس مین اس کے پاس جا کر اپنی بات کرنے ہی لگا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی ان کے پاس آئی وہ بھی شاید اس بوڑے آدمی کو ہی ڈھونڈ رہی تھی پاس آ کر وہ اس بزنس مین سے بولی ماف کیجئے گا انہوں نے آپ کو پریشان تو نہیں کیا یہ اکثر بغیر بتائے گھر سے نکل آتے ہیں اور خود کو راجر ٹیلر سمجھنے لگتے ہیں وہ بزنس مین یہ بات سن کر حیران رہ گیا وہ بے یقینی سے ہاتھ میں پکڑے اس پانچ کروڑ کے چیک کو دیکھ رہا تھا جو فیک تھا جو جیلی تھا جس نے اس کے بزنس کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا تھا تب اس بزنس مین کو احساس ہوا کہ جب وہ ٹوٹ چکا تھا جب اسے خود پر یقین نہیں رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تو اس چیک نے اس کا اپنی ذات پر یقین واپس دلایا تھا اس کو ایک نیا جذبہ دیا تھا ایک نیا جوش اور ولولہ دیا تھا اس کو اپنی ذات پر اعتماد دیا تھا اور اس کو جتنی بھی کامیابی ملی تھی وہ اس کے خود اعتمادی سے کیے گئے فیصلوں کی وجہ سے ملی تھی دوستو خود اعتمادی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ سکتی ہے اپنی ذات پر اعتماد ہونے کی وجہ سے آپ ہر مشکل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہر چیلنج کو قبول کر لیتے ہیں دوستو آپ اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں یہ زیادہ اہم ہے اس بات سے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خود کو اپنی نظروں میں گرانا چھوڑ دو جو تم کو نہ سمجھے اسے سمجھانا چھوڑ دو اگر آپ کو خود پر یقین نہیں ہے تو کوئی آپ پر یقین نہیں کرے گا لیکن اگر آپ کو خود پر یقین ہے تو آپ ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں ہر توفان سے ٹکرا سکتے ہیں آپ کا یقین آپ کی طاقت بن جائے گا اور آپ کی وہ طاقت آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دے گی اور دوستو ویڈیو کے آخر پر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہر دن اپنی زندگی کو ایک نیا خواب تو دو چاہے پورا نہ بھی ہو پر آغاز تو دو ایک دن پورے ہو ہی جائیں گے سب خواب تمہارے بس کوشش کر کے ایک نئی شروعات تو دو دن کو ڈیوپ تاست شروعات تو دنیز اسن بان نے امت اللہتاو ککا سکا چاہے پورے روز چاہے پورے میں کھولا آپ کا پورے آخر تنیز یقین بن جا تعالی شروعہ بیرد